ایک دن شہر کے پاگل خانے سے ایک لمبا سا پاگل باگ کر ٹریفک کے بیچ روڈ پر آ گیا اور آ کے اس نے ایکسرسائیز شروع کر دی لوگ نے بہت بولا کہ یہاں پہ ایکسرسائیز مت کرو روڈ کو چھوڑ دو مگر وہ نہیں ہٹا پھر ایک فوڈ ڈیلیوری والے نے جلدی سے پولیس سٹیشن کا راستہ دیا اور پولیس سٹیشن پر پہنچ گیا وہاں پہ جا کے سرسل چا کے میں اس پاگل کی کمپلین کروں گا اور وہاں سے اس کو ہٹا دیا جائے گا لیکن پولیس نے وہاں پہ پاگل خانے کی ٹیم کو بیچ دیا پاگل خانے کی ٹیم نے اس کو بہت بہلا پسلا کر آخر پاگل خانے جانے کے لیے منوا ہی لیا وہ شخص پاگل خانے جانے کے بعد بھی وہاں پہ ایکسرسائیز ہی کرتا تھا وہ شخص صبح شام بس ایکسرسائیز ہی کرتا تھا سینز چاہیے یعنی کہ بیک گراؤنڈ ایمیجیز جو بھی آپ کا سین ہے اس حساب سے آپ نے بیک گراؤنڈ ایمیجیز یہاں سے بنا لینے ہیں ideogram.ai یہ فری فیب سائٹ ہے جو تیکس ٹو ایمیج جنریٹ کرتی ہے اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا جو بھی میں میتھڈ بڑھتا ہوں گا بس سب لیے تو میں نے لکھ دیا بیلڈنگ اینڈ روڈ کیونکہ شروع میں جو آپ نے کارٹون دیکھا تھا اس میں یہ ہی بیک گراؤنڈ تھا اسی ٹائپ کا تو یہاں سے میں چار ایمیجیز جنریٹ کر چکا ہوں اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گا جیسے بھی آپ کی سٹوری چل رہی ہے آپ نے بیک گراؤنڈ ایمیجیز یہاں سے کر لینی ہے پھر کینوا میں جائیں گے ویڈیوز میں جائیں گے فل لیند لینی ہے شارٹ ویڈیو کے لینی ہے وہاں سے آپ ٹیمپلٹ لے لیں گے تو آپ کے سامنے یہ سرہ بلینگ کھل جائے گا نیچے سے اس کی ٹائمنگ سیلیکٹ کی جا سکتی ہے ایک منٹ دو منٹ دس سیکنڈ پھر ہم لیفٹ میں جائیں گے اپ لوڈز میں اور جو بھی بیک گراؤنڈ ایمیجیز یعنی سین ہم نے جنریٹ کیے تھے اس کو یہاں پہ لیں گے اور پہلے سین کو اٹھا کے ڈرائی کر دیں گے پھر سکرین کر دیں گے اب اس کے کریکٹر ہم نے یہاں پہ ڈالنے ہیں اس کے لئے ایپس میں جائیں گے ایپس میں جانے کے بعد آپ لوٹی لکھیں گے یہ ایک اینیمیشن کی ویب سائٹ ہے جس کا کولیبریشن ہو چکا ہے کینوہ کے ساتھ آپ کینوہ کے اندر ہی اس کو یوز کر کے موونگ اینیمیٹڈ کریکٹر یہاں پہ یوز کر کے کارٹون منا سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ دیکھیں میں یہ کریکٹر نظر آ رہے ہیں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں نیکس میں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں سپیسیفک آپ کو اگر کچھ چاہیے تو اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے ایکسرسائز لکھا تو یہ مجھے کریکٹر پسندہ ہے اس کا میں کلر ٹیمپلٹ چینج کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ پر کلک کریں گے اور جی میل کے ساتھ لوگن کر لیں گے آپ کو کینوہ کا پرو برزن نہیں چاہیے اس سب فری کے اندر ہی ہو رہا ہے کریکٹر کو اندر ہم نے ڈریک کیا اپنے حساب سے کہیں پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں لیفٹ کلک سے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اس کو میں نے کارنر سے پکڑ کے بڑھا کر دیا جہاں پہ بھی آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے اس کو پلیس کر دیں گے دوسرا کریکٹر جو ہے بلکہ اوبجیکٹ ہے میں کار ایڈ کروں گا اور وہ کار اس کے پیچھے میں لانا چاہ رہا ہوں تو میں نے جیسے ہی فرنٹ فیس کی کوئی کار دیکھی تو وہ اس کے حساب سے میچ کرتی ہے اگر میں سائیڈ پوز میں کار رکھوں گا تو وہ ریلیونٹ نہیں لگے گی فیک لگے گی اب یہ اس کے آگیا چکی ہے اس کو پیچھے کیسے لگے جائیں گے اس اوبجیکٹ کے تو آپ کار پہ رائٹ کلک کریں گے لیئر میں جائیں گے اور یہاں سے بیک وڈ پہ کلک کر دیں گے اور اس کا چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے سین کے حساب سے کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے کیسا اوبجیکٹ ہے کسی طرح میں نے دوسری کار ایڈ کی اس کو بھی بیک وڈ میں لے گیا وہ اس کے پیچھے آگئی اور اس کو ایڈ جیسٹ کر دوں گا جو بھی جگہ مجھے چاہیے لیئر میں جائیں گے سینڈ بیک وڈ پہ کلک کر دیں گے تو یہ دو اوبجیکٹ اور ایک جو ہے پرسن میں نے ایڈ کر دیا آپ مجھے بائک چاہیے میں نے سیمپل اوپر بائک لکھا تو یہ مجھے ڈیلیوری بائک جو ہے یہ پسند آگئی اس کو میں ایڈ ٹو ڈیزائن کر دوں گا اور اس کو میں بڑھا کر کے یہاں پہ رکھ دوں گا آپ پہلے سین میں کوئی بھی اینیمیشن نہیں ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر دوں گا اس سین کو ایز اٹیس شیئر میں جا کے ڈاؤنلوڈ کر دوں گا اس کی لیند کو بڑھایا جا سکتا ہے کم کیا جا سکتا ہے جتنا بھی اس کو آپ لانگ کر دیں گے یہ اسی طرح موف کرتا رہے گا شیئر میں کہ یہ ڈاؤنلوڈ کر دیا ایم پی فور میں پہلا سین ہمارا ریڈی ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سین ہے تو اب اس کو میں نے موف کرانا ہے کہ یہ بائک بھالا چلا جائے گا تو جس کو بھی موف کرانا اس کو آپ کلک کریں گے اوپر اینیمیٹ میں جائیں گے اینیمیٹ میں جانے کے بعد لیفت سائیڈ پہ آپ کو اوپر ایک اپشن نظر آئے گی کریئیٹ اینیمیشن تو اب میں اس کو جہاں پہ بھی کرسر سے پکڑ کر موف کروں گا یہ اسی حساب سے موف ہو جائے گا اس کی سپیڈ کم کی جا سکتی ہے کہ یہ آہستہ چلے یا تیز چلے جیسا بھی آپ کا سکین ہے جو بھی آپ سٹوری بنا رہے ہیں تو یہ میں نے اس کی سپیڈ اس طرح کر دی اور جتنی بھی مجھے لینس چاہیے لینس رکھ کے نیجے سے ڈن کروں گا اور دوبارہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر لوں گا میرا سین ٹو بھی ریڈی ہو گیا سین ٹو میں یہ بائک والا چلا گیا اب تیسرا سین تھا کہ یہ پولیس ٹیشن میں پہنچ جائے گا تو یہاں پہ دوبارہ میں نے ایک بیک گرونڈ ایمیج یہاں پہ اپلوڈ کر دی جو کہ پولیس ٹیشن ٹائپ کی میں نے آئیڈیوگرام سے بنا لی تھی اور اس بائک والے کو انیمیشن دے دی کہ یہاں تک آئے گا اور رچ جائے گا تو اس طرح سے انیمیشن ہو سکتی ہے اب جو ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں وہ پکسا بھی میں جا کے یہ بھی فری ویب سائٹ ہے لنک سب کے مل لیں گے جو بھی ساؤنڈ ایفیکٹس چاہیے کار کا ہورن چاہیے یا کوئی جو کسی قسم کا بھی شور ہے ٹریفک ہے وہ یہاں سے لے کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ کینوہ میں بھی ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے لیکن میں نے فلمورا کی یہاں پہ ساؤنڈ ایڈ کیا ہوئے اس کے نیچے میں نے سین وائز تمام بیک گراؤنڈ جو نوائز ہیں کار کا ہورن ہے اس کا میں نے رکھ لیا اس کے بعد اب اپنی آواز میں یہاں پہ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اپنی آواز میں ہی آڈیو ریکارڈ کی تھی پھر اوبر ڈک میں جا کے یہ بھی فری ویب سائٹ ہے یہاں میں نے آواز اپلوڈ کر دی اور یہاں سے کوئی کریکٹر لے لیا تو میری آواز یہ اس طرح سے بن گئی یہ بھی بلکل فری ہے اور اس آواز کو میں نے ایڈیٹر میں جا کے نیچے رکھ دیا اس طرح سے آپ فری میں اے آئی یوز کرتے ہوئے کارٹون بنا سکتے ہیں جو کہ مووینن بھی ہوں گا موسیقی 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 موسیقی